موسیقی تو ایک بہت بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر آئد ہو جاتی ہے کہ ہم ماں باپ ہوتے ہوئے اپنے بچوں کی بہتر سے بہتر تعلیم و تربیت کریں اور ان کی پرورش کریں آپ کو ماں اور باپ یا باپ اور ماں بننے کا حق جو ہے وہ خدا خدا نے انعائد کیا ہے زبور کی کتاب اور اس کا 127 نمبر زبور ہے اور اس کی آیت مبارکہ تین اور چار دیکھو اولاد خداون خدا کی طرف سے میراس ہے اور پیٹ کا پھل اس کی طرف سے اجر ہے جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر لفظ ماں اور باپ بائبل مقدس میں پرانے ایدنامہ میں اس کا ذکر ہمیں 21 مرتبہ ملتا ہے اور جب ہم فضل کے دور میں داخل ہوتے ہیں تو اسی لفظ کا تذکرہ اور ذکر ماں اور باپ کا یعنی والدین کا یہ ہمیں 25 مرتبہ ملتا ہے بائبل مقدس میں پانچ مرتبہ باپ اور ماں لفظ اور ماں اور باپ جو ہے یہ 46 مرتبہ لفظ ہمیں ملتا ہے جس کا مطلب اور میننگ ہے والدین جس کے لئے یونانی زبان میں جو لفظ استعمال ہوا ہے باپ کے لئے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے پاتیر پاتیر سے پاتریاس جس کا مطلب ہے والد والدہ یا والدین ماں باپ کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لئے ایک بڑا خوبصورت پیٹرن پیش کرے ماں باپ کے لئے بہت ضروری ہے کہ وہ دنیاوی کاموں سے اپنی نوکریوں سے زیادہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر اور ان کی مذہبی رہنمائی پر خاص توجہ دے استشنہ کی کتاب اس کا چار باب اور اس کی آیتیں مبارکہ نو سو تو ضرور ہی اپنی اتحات رکھنا اور بڑی حفاظ کرنا تا نہ ہو کہ تو وہ باتیں جو تو نے اپنی آنکھ سے دیکھی ہیں بھول جائے اور وہ زندگی برک کے لئے تیرے دل سے چاہتی رہیں بلکہ تو ان کو اپنے بیٹوں بیٹیوں پوتوں پوتیوں کو بھی سخانا استشنہ کی کتاب اور اس کا چھ بار اور اس کی آیتیں مبارکہ چھ اور ساتھ اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں اور تُو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین بھی کرنا پہلے خودے ان کو سیکھنا اور پھر یہی باتیں اپنی اولاد کے گوش گزار کرنا ان کے ذہن نشین کرنا وہ گھر بیٹھے اور را چلتے لیٹتے اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا میرے عزیزو جیسا میں نے آیتیں مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ جوانی کے فرزاند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر اولاد کو خداون خدا نے اور خدا کے کلام نے تیروں سے تشبیح دیئے اور تیر یاد رکھیں نہ تو یہ زمین سے اگتے ہیں نہ درختوں پر لگتے ہیں ان کے لئے بڑی میند کرنے پڑتی ہے اچھا تیر بنانے کے لئے آپ کو جیسے تیر پر میند کرنی پڑتی ہے آپ کے بیٹے اور بیٹیوں پر بھی آپ کو میند کرنی ہوگی ان کو اچھے خوبصورت اماندار اور راسباد بیٹے اور بیٹیاں بنانا ہوگا تاکہ وہ اس زمانے میں بھی اچھی لائف گزار سکے اور ہمیشہ کی زندگی کے بھی وارث ہو سکے امسال کی کتاب اور اس کا انیس باپ اور اس کی آیتیں مبارکہ اٹھارہ کا جب تک امید ہے اپنے بیٹے کی تعدیب کیے جا اور اس کی بربادی پر دل نہ لگا فائبل مقدس بیان کرتی ہے ان سال کی کتاب اس کا انتیس باپ اور اس کی آیتیں مبارکہ پندرہ چھڑی اور تبی حکمت بخشتی ہے لیکن جو لڑکا بے تربیت چھوڑ دیا جاتا ہے اپنی ماں کو رسوہ کرے گا اس لیے یہ رسپونسیبیلٹی یہ ذمہ داری ماں اور باپ کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیمات کے ساتھ ساتھ مذہبی تعلیمات کی طرف لے کر آئیں ان سال کی کتاب اس کا انتیس باپ اور اس کی آیتیں مبارکہ سترہ اپنے بیٹے کی تربیت کر وہ تجھے ارام دے گا آج اگر آپ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت دینِ مسیحت کے مطابق کرتے ہیں مذہبی تعلیمات کے مطابق کرتے ہیں تو میرے عزیزو بائبل بیان کرتی ہے کہ اپنے بیٹے کی تربیت کر اور وہ تجھے ارام دے گا اور تیری جان کو شاد مان کرے گا آج کے دور میں بچوں کو تنبیہ اچھی نہیں لگتی اس میں کوئی شک نہیں ہے عبرانیوں کے نام پلوس رسول کا خط اس کا بارہ باب اور اس کی آیتیں مبارکہ یارہ ہیں یہ بچوں کے لیے ہے ہر قسم کی تنبیہ خوشی کا نہیں بلکہ غم کا باعث ہوتی ہے مگر جو اس کو سہتے سہتے پختا ہو گئے ان کو بعد میں چین کے ساتھ راست بازی کا پھل بکشتی ہے میرے عزیزو جو بچے آج اپنے ماباد کی تنبیہ کو حکیر جانتے ہیں رد کر دیتے ہیں وہ اس معاشرے میں کامیاب لائف نہیں گزار سکتے لیکن جو ماباد کی تنبیہ کو سہتے سہتے پختا ہو جائیں گے وہ بعد میں چین کے ساتھ اور راست بازی کا پھل ان کو ملے گا آج کی دنیا میں ہمارا زیادہ تر فوکس جو ہے ایڈوکیشن کے اوپر ہے یہ بڑی اچھی بات ہے ہمارے بچے ایڈوکیٹ ہونے چاہئے ہمارے بچے تلیمی یافتہ ہونے چاہئے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ کو اگا کرنا چاہتا ہوں اگر آپ والدین ہیں تو جس طرح آپ اپنے بچوں کو تلیمی یافتہ بنانا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو نجات یافتہ بھی بنائیں ان کو کلام مقدس کی تعلیمات سے روشناس کرائیں امسال کی کتاب اور اس کا بائیس بار آیت مبارکہ چھے اپنے لڑکے کی اس کی راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے وہ بوڑا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا میرے عزیزوں اس سے پہلے اگر آپ اپنے بچوں پر مذہبی طور پر خانست وجہ نہیں دے رہے میں آپ کو انکرچ کرنا چاہتا ہوں اس فادرڈے کے موقع پر کہ آپ اپنے بچوں کو جسمانی تعلیمات کے ساتھ ساتھ روحانی تعلیمات پر زیادہ فوکس کریں صبح صویرے اپنے بچوں کے ساتھ مل کر دعا کیا کریں اپنے بچوں کے ساتھ پروستش کریں اپنے بچوں کے ساتھ کلام کی تلاوت کریں جب ماں اور بھاگ دونوں مل کر دعا کریں گے تو بچے آپ سے سبق سیکھیں گے بچے آپ کو فالو کریں گے اور آپ کو اپنے بچوں کے لئے پیٹرن بڑھنا ہے تاکہ تلیم یافتہ کے ساتھ ساتھ آپ کے بچے نجات یافتہ ہوں خدا آپ سب کو اپنے اپنے بچوں کی مذہبی تعلیمات کے ساتھ پروش کرنے کی توفیق اطاف موسیقی موسیقی